پاکی حکومت نے گورنر پنجاب کو عوضے سے ہٹا دیا گورنر کو ہٹانے کی سمیز صدر مملکت کو ارسال عمر سرفراج چینہ کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کو مجھے عوضے سے ہٹانے کا اختیار نہیں جب تک صدر بی نوٹیفائی نہیں کرتا گورنر رہو گا حمزہ شہباز کا انتخاب متنازع ہے کل پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا وہ شربناک ہے گورنر پنجاب عمر سرفراج چینہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مخالفین کو گنڈا گردی سے بھگا دینے الیکشن نہیں ڈیپٹی سپیکر پورے عمل میں پارٹی بنے حمزہ شہباز کے پاس ووٹ پورے تھے تو الیکشن متنازع کیوں بنائے مسلم لی قنون میں سے شین نکا آنے کی کوشش کی گئی گورنر پنجاب نے نو منتخب وزیرالہ پنجاب کی تقریب حلف برداری موقع کر دی جب تک مطمن نہیں ہوتا حلف نہیں لوں گا گورنر عمر سرفراج چینہ کی آئینی ٹیم سے مشاورت مکمل سفارشات صدر مملوقت کو بھیجنے کا فیصلہ گورنر پنجاب کی سپیکر چہدری پرویز الہی اور سابق وزیرالہ عثمان بزدار سے بھی مشاورت حمزہ شہباز کی تقریب حلف برداری آج ہی ہوگی نو منتخب وزیرالہ پنجاب کا سٹاف گورنر ہاؤس پہنچ گیا سپیکر پنجاب اسمبلی چودر پرویز الہی کی زیرے صدارت اجلاس مسلم لیگ کاف اور پی ٹی آئی کے پارلیمانی پارٹی کے ارکان کی شرکت چودر پرویز الہی نے کہا کہ کل ایک بوکس، پیر آئینی اور متنازعہ الیکشن کروایا گیا یہ آئینی مسئلہ ہے واضح صورتحال تک تسلیم نہیں کر سکتے نون لیگ نے پرانے کام نہیں چھوڑے ماضی میں عدالتوں پر حملہ کیا اب پنجاب اسمبلی پر دھاوا بول دیا جالی لیکشن کی طرح کوئی جالی گورنر ڈھونڈ کر جالی حلف بھی لے لیں گورنر پنجاب کی چودری پرویز الہی کی رہش کا آمد آیادت کی بولے پنجاب اسمبلی میں ہونے والی ہنگامہ آرائی افسوسناک ہے چودری پرویز الہی نے وضع داری کے ساتھ ایوان چلایا شیکٹری اسمبلی نے ریپورٹ جمع کرا دی ریپورٹ دیکھنے کے بعد فیصلہ ہوگا حلف کس نے لینا چودری پرویز الہی پر مبینہ تشہدد کا معاملہ پرویز الہی کی درخواست پر مقدمہ درج نہ ہو سکا درخواست میں حمزہ شباس رانا مشہود سمیت دیگر کو نامزد کیا گیا پولیس حکام کہتے ہیں کہ پرویز الہی کی میڈیکل ٹیسٹ کے بعد مقدمہ درج ہوگا پرویز الہی میڈیکل نہیں کرواتے تو درخواست کارش کر دی جائے رانا مشہود نے پرویز الہی کے الزامات کی تردید کر دی نون لیگ کا تشدد میں ملوث افراد کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کہتے ہیں پی ٹی آئی اور قاتل لیگ کا اصل چہرہ کل قوم نے دیکھا پرویز الہی نے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں یہ کیسا بازو چھوٹا تھا جو دو منٹ میں جھڑ بھی گیا کمیٹی بنے گی اور تمام معاملات کی انکواری ہوگی اتاولہ تعالی نے کہا کہ پرویز الہی نے اپنے نگرانی میں آپوزیشن بینچز پر حملہ کروایا گجرات سے گنڈے بلا کر اسمبلی پر قبضے کی کوشش کی گیا حمزہ شہباز کے گنڈوں نے اسمبلی میں دھاوا بولا یہ وہی جماعت ہے جس نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا چودر پرویز الہی پر تشدد کیا گیا بازدو توڑ دیا پولیس کا اسمبلی کے اندر آنا قابل مضمت ہے پی ٹی آئی کے رہنما شبط محمود کے پریس کانفرنس جماعت اسلامی کے وفق کی چودری پرویز الہی کی رہشگا آمد رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوٹس و ڈاکٹر فیت پراچا نے چودری پرویز الہی کی آیادت کی راجہ بشارت آمیر سلطان چیمہ سمیت دیگر بھی موجود تھے تمزان بازار میں سستی اشیاء کا حصول عوام کیلئی درد سر بن گیا ہربنس پورا بازار میں شہدیوں کی لمبی کتاریں رمضان بازار میں تمازار چیاسی آلو بائیس پیاس پیس روپے فی کلو فروخ چائنہ سکیم رمضان بازار میں کم نرخ پر مقصود اشیاء دستیاب بھوگر نیاز بیک رمضان بازار میں بھی خریداروں کا رج سبزی اور فروڈ مارکٹ میں تیزی کا رجان جاری تمازار ایک سو بیس لیسن چار سو شملہ مرچ ایک سو بیس روپے فی کلو فروخ پھل بھی غریب آدمی کی پہنچ سے باہر سیپ تین سو پچاس کیلہ دو سو بیس روپے فی درجن فروخت ہونے لگا برائیلر گوش کی قیمت تین سو ارسٹھ روپے فی کلو فروخ شہر میں آٹے کی سپلائی بہتر بازاروں میں پیدا ہونے والی آٹے کی قلت ختم مارکٹ میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ گیارہ سو روپے میں فروخ دس کلو آٹے کا تھیلہ پانچ سو پچاس روپے میں دستیاب مہنگائی نے روزہ داروں کے لیے لیمو پانی پینہ بھی مشکل بنا دیا لیمو غریب آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گیا شہر میں لیمو چار سو سے چھ سو روپے فی کلو تک فروخ ماہ سیام میں گرمی کے شدت میں غیر معمولی اضافہ گردو کے مریض روزہ داروں کے لیے مشکلات پانی کی کمی کے باعث گردو کی تکلیف کے مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ماہر امراض گردار ڈاپٹر شبیش جودری کہتے ہیں کہ گردو کے مریض سہر و افطار میں کچھی لسی اور لیمو پانی کا استعمال کریں غزدار سرکار میں بھی سکولوں میں صاف پانی کا منصوبہ مکمل نہ ہوا لاہور کے سو سکولوں میں صاف پانی کی فراہمی کا منصوبہ بنایا گیا تھا فنڈز ہونے کے باوجود سکولز میں فلٹریشن پلانٹس نہ لگ سکے ہنجر وال پولیس کی کاربائی تیرہ سالہ ذہنی معذور بچی سے زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار پولیس نے مقدمہ درش کر کے ملزم سکلین کو گرفتار کر لیا ملزم کا اس سے قبل بھی بچی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کا اعتراف ایف بی آر کا ٹیکس نادہندگان کے خلاف ایکچن ایف بی آر نے ٹیکس ادم ادائیگی پر واسا کے آکاؤنٹس منجمت کر دیئے واسا کے آکاؤنٹس سے دو کروڑ ارسٹھ لات انچاس ہزار روپے کی ریکاوری کر لی گئے مسیح برادری آج اپنا مذہبی تہوار اسٹر منا رہی ہے گرجہ گھروں میں خصوصی عبادات کا ہے تمام کیتھڈرل چرچ میں بھی دعایا تقریب ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں پولس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انظامات دو ہزار سے زائد اہلکار ڈیوٹی برماموش بساکھی میلے میں شرکت کے لیے آئے سکھ یاتریوں کی لاہور آمد دو ہزار کے قریب سکھ یاتریوں کو خصوصی ٹرینوں کے ذریعے ننکانہ صاحب سے لاہور لائے گیا یاتریوں میں خواتین کی بھی بڑی تعداد شامل لاہور میں قیام کے بعد سکھ یاتری کرتار پر جائیں گے اور اسٹر کا تہوار مسیحی برادری خوشیوں سے سرشار عبادات کے بعد مسیحی برادری سیر سپارٹو پر نکل پڑی چڑیا گھر میں فیملیز کی بڑی تعداد میں آمد بچے من پسند جانور دے کر خوش بڑے بھی سیرو تفریز سے لطفندوز ہونے لگے